اترا کھن کے کوماؤڈ ڈیویزن کے نینی تال اور المولا زلام میں گزشتہ تین دنوں سے جاری بارش کے قہر سے 29 اپراد کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص لا پتا ہے اس بارش کے قہر سے سب سے زیادہ نقصان نینی تال زلے میں ہوا اس زلے میں 25 اپراد کے بارش سے پیش آئے حادثات کی وجہ سے موت ہوئی ہے ایک مزدور شدید زخمی ہے رامگر بلوک کے جو تھا سکونا گاؤں میں نومزدور زندہ دفن ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ سڑکوں کے بند ہو جانے سٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپونس فورس اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس فورس کی ٹیمیں یہاں نہیں پہنچ پائی ہے جس کی وجہ سے راہت رسانی کے کام سر انجام نہیں دیے جارہے انتظامیہ کی ٹیم جائے وقعہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے ایڈیشنل ڈیسٹرک مجسٹریٹ پرکاش ڈیوشی نے بتایا کہ دوشا پانی میں مکان منحدیم ہونے سے پانچ تھاراڑی میں سات بھیمتال میں ایک چوپڑا گاؤں میں ایک بوہر کورٹ میں دو لوگوں کے ملبے میں دبنے کی وجہ سے موت ہوئی چوپڑا گاؤں میں ایک شخص کے نالے میں بہجانے سے موت ہو گئی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو باہا نکالا نینیتال ڈیسٹرک زیزاسٹر منیجمنٹ سینٹرل کے مطابق زلانی نیتال میں باری سے پیش آئے حادثات میں پچیس اپرات کی موت ہو گئی ہے دوشا پانی کے چوکتہ تار میں جن پانچ مزدوروں کی موت ہوئی ہے ان میں تین بیہار کے مغربی چمپارن جبکہ دو اترپدیش کے امبیٹ کر نگر زلے کی رہنے والے ہیں مرنے والوں میں دھیرچ کمار امتیاز ساکن بلوہ تھانا ساٹھی زلان مغربی چمپارن جمیراتی ساکن مچھر گہوا زلہ مغربی چمپارن بیہار وینورپ کمار اور حریندر کمار ساکن مادھو پر دلہا پر تھانا جلال پر زلان بیٹ کر نگر اترپدیش شامل ہے ان کا ایک ساتھی کانشی رام ساکن گاؤ بلوہ تھانا ساٹھی زلان مغربی چمپارن بیہار زخمی ہوا ہے